ناس تک بھی وہ پیغام پہنچے لیکن یاسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں قدیر ملک صاحب یو ایس اے سے ٹیلی فون لائن پہ اور دیکھتے ہیں کہ ملک صاحب کیا کہیں گے جی جناب قدیر ملک صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم اپنا سوال کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹے گزارش کرنا چاہوں گا سرطات عزیز صاحب نے بھی اور آپ نے بھی سارٹ کی دہائی کی ترقی میں یہ گزارش کی کہا کہ 65 کی جنگ کے باوجود تو میرا خیال ہے اگر سامین کے لیے آپ یہ تھوڑا سا بیان کر دیں کہ وہ 65 کی جنگ کا بوجھ کیا تھا جس کے باوجود ترقی ہوئی بلکل ٹھیک جی آپ کے بات بلکل درستہ بھی کریں گے سوال کی طرف آتا ہوں اور یہ اس سوال کا بھی پرسپیکٹیو یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جماعت ایم جے کے خلاف جو پاکستان میں مہم اور تحریک چلی ہوئی ہے جو اس میں نام تو اسلام کا لیا جاتا ہے لیکن بنیادی طور پر جماعت ایم جے کے اقتصادی اور سیاسی حقوق کے اوپر ڈاکہ ہے تو اسی سلسلے میں میرا سوال ہے کہ تحریک پاکستان میں مسلمانوں کے سیاسی اور اقتصادی حقوق کی بات تھی یا خصوصی اسلامی حقوق کی بات تھی یہ میرا سوال ہے جزاک اللہ جی ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ قدیر ملک صاحب ویسے تو ابھی مجی بن عمان صنع کافی تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ مہرک کیا تھا لیکن آپ اگر ایک دو جملوں میں اس کو بہت بہت دیت کر سکے شکریہ آسو صاحب بات یہ ہے کہ جو معاشی حقوق تھے اور جو معاشرتی حقوق تھے ان کو دبایا جا رہا تھا ہندوستان کے اندر اور مسلمانوں کو ملازمتوں تک محسن دیا جاتا تھا بلکہ یہ مثالیں موجود تھیں کہ اگر عبداللہ نام کا ایک شخص ہے اور ایک رلیہ رام نام کا شخص ہے تو عبداللہ کو پیچھے کر دیا جاتا تھا اور رلیہ رام کو صرف اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں اس کو ملازمت دی آتی تھی تو اس چیز نے اس سوچ کو جنم دیا کہ مسلمانوں کے حقوق جو ہیں وہ محفوظ ہونے چاہیے اور ایک وقت تک ہندوستان کے اندر ہی مسلمانوں کو حقوق کی کوشش جاری رہی لیکن جب پھر ایسا ممکن نہیں رہا تو الہدہ وطن کے حصول کی کوشش کی گئی اور جیسا کہ قائد عظم نے اور دیگر سرکردہ رہنماؤں نے واضح کیا ہے کہ ایسا وضن قائم ہو جہاں مسلمان اپنے رسم و رواج اور عقائد کے مطابق اپنے معاشی اور معاشرتی حقوق کو حاصل کر سکیں اور عزازانہ طور پر اپنے عقائد کو پیکٹس کر سکیں تو اس لحاظ سے جیسا کہ پہلے مجیب و رمان صاحب نے بیان فرمایا تھا کہ کوئی اس طرح اسلامی حقوق کی بات نہیں تھی بلکہ یہ تھا کہ اسلام نے جو قوانین معاشیات کے اور معاشرتی حقوق کے دیئے ہیں مسلمان ان کو ان پر پیکٹس کر سکیں بلکل ٹھیک بہت بہت شکریہ جو باقی شہری ہیں وہ بھی اپنے اپنے عقیدے کے مطابق ازادانہ پیکٹس کر سکیں تو کوئی مذہبی ڈسکرمنیشن نہ ہو یہ اویسلی اس لحظہ طور پر بلکل اور دوسرا ناظرین کو وہ بھی یاد رکھنا چاہیے جو مجیب و رمان صاحب نے جس چیز کی ابھی طرف توجہ دلائی تھی کہ اصل جو محرکات تھے ان کا تو ہم کہیں بہت پیچھے چھوڑا ہے لوگ اور اب اس سے بلکل اپنا راستہ بھی نیا متعین کوئی کر لیا بلکہ راستہ تو متعین ہے ہی کوئی نہیں اس فقط جس دگر پر چلے ہوں ہیں اس پر تو اللہ رحم کرے تو محرکات کی بات تو اب کیا کریں گے ہم عاظر صاحب اسلام اسلام کہتے ہیں اسلام وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور سیاست کے میدان میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاسی ڈھانچہ ہمیں دیا اس میں جب میساق مدینہ کی جو پہلی کلاوز تھی اس پہلی کلاوز میں فریقین معاہدہ کا نام لکھنے کے بعد پہلا لفظ دوسرے فکرے میں یہ کہا ایک علیہ دا سیاسی وعدت کا ذکر فرمایا کہ مدینہ کی ریاست جو ہے ساری دنیا سے اعلیٰ ایک ریاست ہے اور اس میں پھر اس میں تیسرا جو فکرہ تھا وہی یہ تھا المہاجرون من قریش على ربعتهم یتعاقلون بینہم وهم یفدون آنیہ بالمعروف کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے یعنی قریش جو ہے وہ اپنے رسول عماج کے مطابق اپنے خون بہادہ کریں گے اپنے فدیت آ کریں گے ان کے کسٹم کو نہیں چھاڑا جائے گا اور اب فرمایا کہ بنو آف جو یہود ہیں وہ اپنے رسم رواج پر قائم رہیں گے اپنے رواج پر قائم رہیں گے تو ان کے رسم رواج کو نہیں چھیڑا یہودیوں کو الگ پھر آگے ایک ایک یہودی قبیلے کا نام لیا ہے پھر اس کے بعد حضور نے جو اگلی بات فرمائی مسلمانوں کے لئے ان کا دین یہودوں کے لئے ان کا دین اور پھر آگے فرمایا کہ اپنے اپنے خرچے جو ہیں یعنی یہ فائنانس کی ڈیٹرمنیشن بھی کی ڈیفنس کی بھی کی کہ جنگ کا اعلان وہ نہیں کر سکیں گے وہ رسول کریم کا اختیار ہوگا اپنے اپنے محاذ پر خرچ وہ کریں گے اپنے اپنے جو سیول لاؤز ہیں اپنے کریمنل لاؤز ہیں ان میں اپنے اپنے اس کے پر قائم رہیں گے اس بنیاد پر پاکستان کا دستور بنے تو آج پاکستان خوشحال نہ ہو جائے چار چاندنا لگ جائیں پاکستان کو بلکل ٹھیک بہت بہت شکریہ جزاکراللہ سیولا اپنے کی ان چین موسیقی